جت کا ذمہ دار بھی ہے اور دو بہنوں کو نکاح میں رکھا ہوا ہے یہ بہت پرانی بات ہے اب تک کیا حالت ہے معلوم نہیں ہے بیچ میں بات آگی تو گورنوں سے اسیت موضوع بنا کو آیا نہیں ہے اسیت انوان بنا کو نہیں آیا دو سگی بہنوں کو نکاح میں رکھنے کا حکم خوران میں کیا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ اگر دو تین جمعہ میں کاتھ کالی مسجدوں کے ذمہ داروں کے حالات و حقیقت پر بیان کرو نا جو بچنا بچیا اس کے بعد نہیں بچوں گا دیکھئے دیکھئے کیا کی آپ کس کا وقت خراب ہے معلوم نہیں یہ ایک مسجد کو گیا تھا وہ مسجد میں کمیٹی والوں کی جو آفس ہے دیکھو سی ایم کے آپ کس سے بھی زبردست ہے صدر صاحب کی کرسی سیکریٹی صاحب کی کرسی ٹیبل اطراف و اکناف کے کرسیاں یہ سی کولر فریج ماشاہ اللہ پھر امام صاحب کا کمرہ بیوہ کا اطقہ خانہ ہونا تو تھا امام کا کمرہ شاہ آنا اللہ کے گھروں سے لے کر اکرم صاحب ہمارے اپنے معملات تک ہم صاف نہیں ہیں کہیں باہر چلے گئی بات تو سوائے شرمندگی کے سر جھکانے کے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا اللہ کے گھروں سے لے کر ہمارے اپنے گھروں کے معملات تک ہم اتنے نکم میں بن چکے ہیں خدا کی قسم ہمارے سے پہلے لوگ خبروں سے اٹھ کر آ جائے ہمارے گھروں میں کھانا تو دور کی بات کہ ہمارے گھروں کے سائے سے بھی بچیں گے ہمارے گھروں میں کھانا تو دور کی بات ہمارے گھروں کے سائے سے بھی بچیں گے ممکن ہے کہ کسی غیر کے گھر میں کھا لے کیونکہ ان کے دھرم میں حلال اور حرام کے مسائل الگ ہیں ہمارے دھرم کے حلال اور حرام کے مسائل الگ ہیں اعتبار دھرم کا ہوتا ہے دو بہنوں سے نکاح کرنا تین بہنوں سے نکاح کرنا قرآن کیا کہتا ہے وَعَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ دو بہنوں کو نکاح میں رکنا حرام ہے حرام دونوں میں سے پہلے جس کے ساتھ نکاح ہوا اسی کا نکاح باقی رہے گا دوسرے سے نکاح ہوتا نہیں یہ قرآن کا حکم ہے اور قرآن کی تفسیر میرے نبی سے زیادہ کرنے والا کون ہے میرے نبی فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ قرآن نے جس سے نکاح کرنے سے منع کیا ہے اس سے نظر ملانے سے بھی بچ کر رہو خاص طور پر سالی سے بچ کر رہو اگر لڑکا ہے سالی خطرہ اگر لڑکی ہے دیور خطرہ لڑکا ہے سالی خطرہ موت کہا موت نبی نے سالی کو موت کہا زندگی کی موت نہیں ایمان کی موت ہے ہے تقوی اسکولان کو بھیج رہی ہیں بھونے کے ساتھ سالی کو گاڑی کو بٹا کر بھیج رہے ہیں امی کے گھر کو جانا کہ تو نوشو کو بولتی آج امی کے گھر میں چھوڑو جی منجے اے منجے کام نہیں ہے چھوٹو کے ساتھ چل جا دیور کی گاڑی میں بھاوت بٹ کر جا رہی ہے اللہ کی مدد آئے گی عذاب آئے گا مدد نہیں آئے گی عذاب آئے گا عذاب بیماری کی شکل میں عذاب آئے گا ٹینکشن کی شکل میں عذاب آئے گا خہت کی شکل میں عذاب آئے گا نفرت کی شکل میں عذاب آئے گا ڈوٹ اور شک کی شکل میں عذاب آئے گا عذاب وہ نہیں جو پتر کی بارش ہو عذاب وہ نہیں جو زلزلہ ہو عذاب وہ نہیں جو سیلاب ہو عذاب وہ نہیں آنہی ہو ہمارے اپنے ماحول کے مسائل بھی جن میں سے بعض مسائل اللہ کا عذاب ہے اللہ کا عذاب خریب ہے میں نے ایک واقعہ پڑھا